آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس محبت کا جو صلح ہے وہ محبت کے ساتھ انشاءاللہ لوٹائیں گے بڑی کٹھن مصیبتوں میں ان کی بھی ساری زندگی گزری ہے یقین مانے کہ ان کی زندگی جیل کی صلاحوں کے پیچھ اور ان کو ایک قدر تھی ایک تکلیف ہوتی تھی جب بھی میں ان کے ساتھ بات کرتا تھا یا جب بھی وہ میرے ساتھ بات کرتے تھے فون پہ یا ان کے پاس جاتے تھے تو ان کا جو کردار تھا اس صلاح میں میں اس کو بھی خیراج تحسیم نہ دوں تو بڑی زیادتی ہوگی محترم مار علی عباس جابری صاحب مار صاحب میں آپ کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں ان کے ساتھ ہمارے چاچا جی تھے ملک نظر رہیات آوان صاحب ادھر ہی ساری زندگی گزاری انہوں نے سب کو پتا ہے آپ آپ سب لوگوں کے درمیان میں وہ رہے ہیں ان کے بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے بھائی ہیں ملک مسعود آوان صاحب ملک صاحب آپ کا بھی دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا بھی بڑا کردار ہے اس صلاح میں بہت بہت نوازش اور میرے بھائی پہلے میرے ساتھ ہار ٹائم اویلیوال ہوتے تھے تھانہ کچیری میں سارے معاملات کو وہ دیکھتے رہے لیکن جب ہم نے ان کو صلاح کے لیے اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر اب تھانہ میرا بند ہے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں کارڈوبا سکول کے سی او نائٹی ٹو نیوز چینل کے بیورو چیف حاجی سر فراز خان صاحب آپ کا بھی دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ شکریہ دائے کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میرا بھائی بیٹھ ہے ہمارے بزرگ ہیں چاچا ممتاز ان کا بیٹا ہے کیبل آپ کے جو گاؤں میں چاہ رہی ہے یا جو کیبل چاہ رہی ہے اس کے سی او ایم سفدر بکرانہ صاحب سفدر بھائی آپ نے بھی بڑا کردار ادا کیا چھوٹی سی عمر میں آپ کو بھی اتنے ہی کریڈٹ دیتا ہوں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تعلی نہیں بجا رہے ہیں زیادی گا رہے ہیں بول میں رہا ہوں تھک آپ گئے ہیں اور سب سے پہلے جس بندے نے اس صلح کی بنیاد رکھی اس کا نام نالو تو بڑی زیادتی ہوگی آپ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں دن رات انہوں نے اس صلح کے لیے کام کیا میرے اونڈری وال بھائی کمر بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت نوازش کمر بھائی اللہ آپ کے زندگی میں برکت یا تا فرمائے اور ہمارے علاقہ کی معروف سیاسی سماجی شخصیت ہمارے بزرگ بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ملک سکندر جب بھی ملتے تھے وہ کہتے تھے دانش آپ کی لائف یہ لڑائیوں جھگڑوں والی نہیں ہیں اس کو صلح کے لیے کوشش کرو ملک صاحب آپ کا بھی اتنا ہی کردار ہے صلح کے لیے اور کوٹ کمبو سے ہمارے بھائی ہیں مصطفیٰ میکن صاحب دن رات انہوں نے ایک کیا اس صلح کے لیے ان کے لیے بھی ایک دفع زور سے کلاپنگ ہونی چاہئے مہارعظم صاحب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے مہارعظم صاحب آپ کو اور ڈاکٹر اختر کو بھی میں کریڈٹ پیش کرتا ہوں اس صلح کے لیے بہت نوازش اور ہمارے بزرگ قاضی ناصر صاحب میرے کیونکہ کرکٹ فیلو ہیں میں کیونکہ وعد نہیں کروں گا تو بڑی زیادی ہوگی قاضی صاحب کو آپ صاحب جانتے ہیں کرکٹر صاحب جانتے ہیں قاضی صاحب کے بڑے بھائی قاضی قدیر صاحب یقین مانے خدا کی قسم کر کے کہا رہا ہوں اس بندے نے اتنی ایفٹ کی ہے اتنی ایفٹ کی ہے سارا کریڈٹ دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ قائص صاحب آئی پراؤڈ آف یو اور آپ کو یہ دونوں ہاتھ باندھ کے شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں نائم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فیصل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمار چاچا عمر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جن کے نام اب نہیں لے اس سے کہا وہ معذرت کوئی بندہ یہ نہ کہہ کہ بھائی ہمارے نام نہیں لیے آپ کا بھی بڑا شکریہ شاہ صاحب آپ کی بھی بڑی نوازیں باقی جتنے دوست ہیں ہمارے سارے نوازیں تلاوت ہوگی تلاوت کے بعد انشاءاللہ میں چھوٹی سی سپیچ کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ میرے اونڈری وال جو اس آج کے اس میفل کے ہیرو ہیں جنہوں نے سارا جن کا کردار ہے جنہوں نے آج ہمیں سب کو ملایا ہے اور میں گاؤں میں تین چار بندوں کا نام بھول گیا ہوں ان کا نام نہیں لوں گا تو مجھے ساری زندگی پچھتاوہ رہے گا آجی زفر آجی زفر صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے آجی زفر صاحب آجی زفر صاحب پہلے دن سے لے کر آج تک آجی زفر صاحب پوری کوشش کرتے رہے ہیں میاں صاحب آپ کے پاس بھی کافی دفع گئے ہیں شاہ صاحب کو بھی پتہ ہے مار علی عباس صاحب کو بھی پتہ ہے ملک صاحب کو بھی پتہ ہے آجی صاحب آجی زفر آجی زفر آپ جیسے اگر لوگ ایک گاؤں میں ہوں تو وہ گاؤں مثالی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس گاؤں کو امن کی طرف لے کر جانے میں آپ کا بڑا کردار ادا تھا اور ہم تو بیماری کی حالت میں چاچا جی کے پاس گیا تھے میرے تو مامہ ہیں میں تو ان کے پاس گیا تھا ان کو پوچھنے کے لئے لوگوں نے کہا آپ کی صلح ہو گئی ہے میں نے کہا صلح نہیں ہوئی انشاءاللہ ہو جائے گی میں نے کہا صلح ہوئی نہیں ہے لیکن ہو جائے گی جب پوچھنے کریں انسان خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پھر اللہ رب العزت انسان